جب کبھی سونے چاندی اور مادنیات کا ذکر آتا ہے تو ہمارا ذہن زمین میں دفن خزانوں اور مادنیات کی طرف چلا جاتا ہے لیکن کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ اصل خزانے زمین میں نہیں بلکہ ہمارے اوپر پھیلے ہوئے آسمان میں بکھرے ہوئے ہیں تو آئیں اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں جدید سائنسی تحقیقات کے مطابق زمین پر پائے جانے والے اناصر در حقیقت زمین میں نہیں بلکہ کہیں دور دراز تباہ ہونے والے ستاروں کے اندر پیدا ہوئے ہوتے ہیں جب کبھی سورج سے کئی گناہ بڑا ستارہ مرنے کے قریب ہوتا ہے اور جس وقت اس کے مرکز میں لوہا پیدا ہونا شروع ہو جائے تو یہ اس ستارے کی موت کی علامت ہے یہی لوہا جہاں انسانوں کے فائدے کے لیے نعمت کبرا سے کم نہیں تو وہیں اس ستارے کے لیے اس قدر نقصان دے ہے کہ اس کی پیدائی کی وجہ سے یہ ستارہ بلاخر تباہی سے ہم کنار ہو جاتا ہے اور تمام اناصر کائنات میں بکھر جاتے ہیں اور بکھرنے والی اسی ستار ڈسٹ سے مختلف مادنیات اور قیمتی دھاتوں سے بھرپور ہماری زمین وجود میں آئی تھے قرآن سور حدید میں یوں بیان کرتا ہے اور ہم نے آسمان سے لوہا نازل کیا ہے کہ اس میں سخت نقصان بھی ہے اور انسانوں کے لیے فائدہ بھی ہے پھر سائنسی تحقیقات سے یہ بات بھی پتا چلی جہاں ایک طرف مادنیات اسٹار ڈسٹ کی شکل میں کائنات میں بکھر جاتی ہیں تو وہیں اس ستارے کے مرکز میں ایک ایسا نیا ستارہ وجود میں آتا ہے جس کا حجم صرف 20 کلومیٹر تک ہوتا ہے لیکن اس کی کمیت سورج سے بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس ستارے کو نیوٹرون اسٹار کہتے ہیں اور جب کبھی ایسے دو نیوٹرون ستارے آپس میں ٹکڑاتے ہیں تو پھر اس کے ٹکڑاؤ سے سونے چاندی پلاٹینیم اور یورینیم کے ایسے خزانے وجود میں آتے ہیں جس کا تصور بھی محال ہے اس ایک ٹکڑاؤ کے نتیجے میں اتنی بڑی مقدار میں سونا پیدا ہوتا ہے کہ اس سونے کے دس چاند بنائے جا سکتے ہیں پھر معاملہ یہی نہیں رکھتا اگر کوئی بہت ہی بڑا ستارہ تباہ ہو جس کو ہائپر نووہ کہتے ہیں تو اس کے مرکز میں جو ستارہ بنتا ہے وہ تو پورے کا پورا ہرے کا ہوتا ہے پچھلے سال بی پی ایم 37093 نامی عظیم ستارہ دریافت ہوا ہے جو پورا ہرے کا ستارہ ہے یہ ہے تو چار ہزار کلومیٹر وسیع لیکن اس کا وزن سورج سے بھی زیادہ ہے اس ستارے کو لکی سٹار کا نام دیا گیا ہے یہ تو صرف ایک ستارے کی بات ہے جناب کائنات میں کم و بیش ایک سیکنڈ کے بعد ایک ستارہ تباہ ہو کر کائنات کے عظیم خزانے کو عظیم ترین بناتا چلا جا رہا ہے اسی بات کو قرآن سورہ حجر میں یوں بیان کرتا ہے اور کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں اور ہم ان کو ایک مقررہ مقدار میں آسمان سے نازل کرتے ہیں جب آسمانی خزانے اتنے بڑے ہوں تو ان میں سے انتہائی حقیر مقدار کا استعمال ہمارے لئے تو باعث حیرت ہوگا لیکن اللہ کے لئے بہت آسان ہے قرآن سورہ زخرف میں کہتا ہے اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمام انسان ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو ہم رحمان سے کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں جن سے وہ اوپر کی منزلوں میں چڑھتے ہیں اور ان کے دروازے اور ان کے تخت جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں سب سونے چاندی کے بنا دیتے ہیں لیکن یہ تو محض دنیاوی زندگی کا معلومتہ ہے اب قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنے والے جواب دیں کہ چودہ سو سال پہلے وہ کونسی سائنس اور کونسی ٹیکنالوجی تھی جس کی مدد سے قرآن نے انسانوں کو ان خزانوں کی اطلاع دی جن کے بارے میں اس وقت کا انسان پتن ناواقف تھا وَنَا قَدَرُ اللَّهَ حَبْتَ قَدْرِ انہوں نے اللہ کی قدر کو پہچانا ہی نہیں ہے ابھی بھی انہوں نے اللہ کی قدر کو پہچانا ہی نہیں ہے خزانے سارے کے سارے اسی کے ہیں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک کون ہے اللہ کی پاس پتا کتنے خزانے لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ يَجْعَلُ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمْ اگر کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈالے پھر اس کو نکال کے فَلْيَمْ دُرْبِمَ يَرْجِعَ انگلی پہ کتنا پانی لگے گا پانچ کلو کے دس کلو یہ پانی جتنا انگلی پہ لگ کے آیا ہے یہ دنیا ہے اور یہ سمندر یہ آخرت کے خزانے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی نے حدیثِ قدسی ہے فرمایا لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآَخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ اگر تمہارا پہلا اور آخری جب سے آدمیت کی ابتداء ہوئی ہے قیامت تک آنے والی مخلوق جن ہے یہ انسان قامو فیصائی دن واحد ایک ہی تیلے پہ کھڑے ہو جائیں جو کچھ ان کے دل میں آتا ہے مانگ لیں میں سب کو آتا کر دوں مَنَقَصَ مِن مُلْكِ شَيْئَا میری بادشاہت میں اتنا بھی فرق نہیں آئے گا جتنی چڑیا اپنی چونچ میں پانی لیتی ہے اس انسان کو اس کے اندازے نہیں ہیں اس مالک الملک کی خزانوں کا تعارف نہیں ہیں اس لیے مانگتا بھی ہے تو اتنی سی چیز مانگتا ہے اللہ مالک الملک مجھے یہ دے دے اللہ کے حصول فرماتی جب رب سے مانگو تو کھل کھلا کے مانگا کرو تم اپنے رب سے مانگ رہے ہو کسی اور سے نہیں مانگ رہے اور اللہ کا قانون یہ ہے مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهِ يَغْضَبْ عَلَيْهِ دنیا والوں سے مانگو تو وہ نراز ہوتے ہیں اور رب کا قانون کیا ہے مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهِ يَغْضَبْ عَلَيْهِ جو اسے مانگتا نہیں اللہ اس پہ نراز ہوتے ہیں کہ یہ مانگتا کیوں نہیں مجھ سے اِنَّ اللَّهِ يَبْسُطْ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِعُ النَّهَارِ اللہ مالک و ملک رات کو ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں کہ کوئی ہے جس نے دن کو گناہ کیا ہے مجھ سے موافی مانگلے میں معاف کرتا ہوں اللہ دن کو ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں کوئی ہے جو دھوکہ کھا گیا کہ تاریکی ہے کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن میں دیکھ رہا تھا اور رات کی تاریکی میں گناہ کر بیٹھا ہے معافی مانگنے میں اس کو معاف کرنے والا ہوں